ہوگا فور امن ہوگا اور اس کو روکا نہیں جائے گا جنابی سپیکر ہمیں روٹ دیا گیا چھ مہینے بعد ہمارا جلسہ ہو رہا ہے ہمیں روٹ دیا گیا یہ آپ کا روٹ ہوگا میں نکلا ہوں میں ہمیشہ لیڈرشپ کے ساتھ جاتا ہوں میں اور چگزہ صاحب ساتھ گئے تھے اس کے گھر کے سامنے میرے اور چگزہ صاحب کا راستہ پولیس نے سامنے سے روکا ہم نے پولیس کو نہیں کہا کہ ہمارا راستہ چھوڑ دے میں نے اپنے لوگوں کو کہا کہ ہم روٹ پہ نہیں جاتے ہم سٹریٹ میں چلے جائیں گے ایسی بات ہے اچگزہ صاحب بیٹھیں ہمارا راستہ رکا گیا ہم سٹریٹ سے نکلیں ایوینیو تک چڑھیں ہار ایوینیو بلاک ہوا ہوا تھا کنٹینری کنٹینر پڑے تھے ایسی سرکمسٹانسز میں ہم نے کیا کیا تھا اب ہمارے جلسے کی ایک پوٹیج میں آپ کو اس لیے کہہ رہوں آپ ہمارے جلسے کی پوٹیج اٹھا کے دیکھ لیں ہم نے تو پندوبس ایسا کیا ہوا تھا کہ ہم کوشش کریں گے چ چھ بجے ہمارا جلسہ ختم ہو اور اس مرتبہ آپ دیکھیں گے تو سٹیج کے پیچھے یا بیک یا لیپٹ ہینڈ سائٹ پہ آپ کو لائٹس نظر نہیں آئے گی لائٹس وہی تھی جو ہم نے سوابی میں لگوائے تھے ہمارا ارادہ جو تھا وہ چھ بجے سے پہلے جلسہ ختم کرنے کا تھا لیکن ایون وزیرالہ نہیں پہنچ سکا وہ راستے سارے کے سارے بند تھے اسی وجہ سے جنابی سپیکر یہ کوئی پروسیڈنگ ایس پارلیمان کی کہ آپ کہیں کیا یہ شادی حال ہے کہ دس بجے لائٹس آف ہو اور ہم کہیں ڈسپرس کریں جلسے کو کیا یہ میریٹ ہوتل میں کوئی کنونشن ہے جو ہم کہیں کہ آپ جلسہ پر سسپنڈ کر لیں دنیا کے کس ملک میں دخشتگردی کا دب آپ کے خلاف ریجسٹر ہو جاتا ہے اگر آپ کا جلسہ ساتھ کے بجائے ساڑھے آٹھ بجے ختم ہو جاتا ہے یہ فی آرے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے وہاں پر ایک جلسہ منقت کیا ساتھ کے بجائے ساڑھے آٹھ بجے مقرر کیا ہے میرے بارے میں لکھا ہے کہ یہ اس کے ساتھ گن اور پسٹل تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پولیس فور کو تو تباہ کر لیا جو اتنے سارے کیمروں میں سب کچھ ہوا ہے اور میرا یہ بھی لکھا ہے کہ میں نے وہاں زندگی میں ایک پولیس والے سے ہم نے جناب سپیکر اس کا ہوئی بھی لیے میں سکول بھی گیا ہوں میں کالج بھی گیا ہوں یونیورسٹی بھی گیا ہوں لندن امریکہ بھی پڑھا ہوں وقالت اور پالٹکس میں بھی رہا ہوں لیکن زندگی میں نہ میں نے کسی کو دکھا دیا نہ مجھے کس میں نے ایسی زندگی گزاریا جناب سپیکر یہ فورس تباہ ہم کر رہے ہیں یہ جلسہ تو بہانہ تھا ان کا نشانہ ہمارے یہ بندے سارے بیٹے ہوئے لیکن یہ بکنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ تعالی یہ ہر حال میں خال کے ساتھ ہوئے میں جناب سپیکر آپ کی وغاز گزار کرانوں یہ سارے بیٹے ہوئے میں نے اپنے کندے تلے لیا ہوا ہے ہمیشہ سے ان کو کہا ہوا ہے بٹ بینگا چیرمین اس بوجھ تلے میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ مذاکرات کرو بات کرو راستہ بن نہ کرو راستہ نکالو اس ملک کی خاطر اس جمکوریت کی خاطر جناب سپیکر اس کو آپ کمزوری نہ سمجھنا اس اتنی بڑی فورس کی جس کے ستر پیست میں جاتا ہوں میری ویڈیو دیکھے کیا خیالیں میں سیڈی چڑھ کے گیا ہوں ہرے میں اس سٹیج پہ سیڈی چڑھ کے نہیں چڑھا ہوں میں اس سیڈی چڑھ کے اس سٹیج پہ نہیں چڑھا ہوں عمران خان صاحب کے جنون نے مجھے ان ہاتھوں پہ اٹھا کے اٹھایا ہے یہ عمران خان کی وجہ سے تھا میرے نہیں اٹھا رہے ہیں جناب سپیکر میں آپ کو یہ عرض کروں آپ کی ایوان پہ بڑا داکہ ڈالا گیا ہے ہم نے ان کو کہا ہمارا نام نکالے ای سی ال سے ای سی ال سے نام نکالے گئے ہیں ہم ٹٹ پوٹ ٹٹ نہیں جاتے آپ کے یہاں ہمارے کے پی کے سے آئے ہوئے ہماری بہنیں ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں ہماری سیمابیہ بی بی جو وزن کے حساب سے سب سے خط کے حساب سے چھوٹی کمزور خاتون ہیں بڑی بہادر لیکن ہماری سیمابیہ تاہر بہن کے خلاب بھی پرچہ ہوا ہم اگر زبردستی کرنے پہ آئیں تو آپ کی بھی کے پی کے سے یہ وہاں ہماری حکومت ہے ہم ہر ایک آپ کے خلاب پرچہ کریں گے کیا کر لوگے کیا اس سے ملکہ پائدہ ہوگا آپ کا وفاقی وزیر یہاں ہے میں چیلنج کرتا ہوں کے پی کے گورنمنٹ میں کے پی کے گورنمنٹ چاہے ہم ان کو آرڈر کرے آپ کا وفاقی وزیر پھر تین سو مائل ریڈس میں اپنے علاقے میں آ جائے آپ نے پنجاب میں آپ نے پنجاب میں ہماری پارٹی کے گیار ایم پی اے کو پندرہ سیشن کے لیے سسپنٹ کیا ایز ای چیرمین میرے اوپر پرشر پڑا ان کے ایم پی اے نے کے پی میں بڑا زور ڈالا بڑی بتتمیزی کی بھر میں نے کہا نہیں ہم نے نہیں کرنے ہم نے ٹٹ فور ٹٹ کر کے ان کے ایم پی اے کو نہیں سسپنٹ کرنے آپ نے غداری کے مقدمے درج کر آتے ہوں نہیں جس پیکر نہیں پلیز نہ کریں میں بھی کر رہوں جناب سپیکر ہم اسٹاپ نہ کیا کرے ہم آپ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں